اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لیئر ہیئر کٹنگ کا کمپلیٹ ڈیمو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور بالوں کے جو ایجز ہیں کافی زیادہ رف دکھائی دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ٹرم کر کے ایک نیو لک میں بالوں کی شیپ کو لے کر آئیں گے تو کلائنٹس سے ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہوا ہے کہ انہیں کتنی کٹنگ چاہیے انہوں نے کہا کہ بس جتنا ہو سکے کم سے کم کٹنگ کے اندر ہی فینشنگ آنی چاہیے کٹنگ کی ٹیکنیک بہت ایزی ہوگی آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی تو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا سب سے پہلے آپ نے سینٹر کی مانگ نکال لینی ہے اور بیک پر آپ نے ایک گائیڈ لینڈ بنانی ہے جتنے بھی آپ کی کلائنٹ کی ویشہ یعنی کہ جیسے کہ ہم نے ابھی امیجن کیا ہے کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کے ٹو انچز کے جو بال ہیں جسٹ انہی کو ہی جو ہے وہ مطلب کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے ایک سیکشن لیا سٹریٹ نیچر لے کر آئے اور یہاں پر اب ہم ایک گائیڈ لینڈ بنائیں گے اتنی جتنے رف بال زیادہ نظر آ رہے ہیں ان بالوں کو ہم نے اس طرح سے کٹ کیا اب ہماری جو ہے وہ گائیڈ لینڈ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے اب ہم اسی گائیڈ لینڈ کے ساتھ دو تین اور سیکشن یعنی جتنے بھی بال ہیں اسی لینڈ کے مطابق جو ہے وہ کٹ کر دیں گے جو کٹنگ ہے اسے کمپلیٹ کر لینے کے بعد ہم پورے بالوں کو دو سیکشن میں ڈیوائٹ کر لیں گے سارے بالوں کو آگے کی طرف لے کر آئیں گے اور اب ہم ایک نیچ سیکشن جو ہے وہ ایک گائیڈ لینڈ کے لیے لے کر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارا کٹ کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی تقریب ہے جتنا ہم نے بیک پر دو دھائی انچ کا کٹ کیا ہے یہاں پر بھی اتنا ہی کٹ کریں گے اور اب اس سیکشن کو ہم سٹیٹ اوپر لے کر جائیں گے اس طرح سے نائنٹی اینگل پر لے کر جا کے اس کا جو کورنر آپ کو فیل ہو رہا ہے اس کو بھی کٹ کر دیں گے اب آپ نے اسی گائیڈ لینڈ کو اس ساتھ ملا کر پیچھے سے ایک اور سیکشن لے کر آنا ہے اور اس سیکشن کو سٹیٹ اپنے نوز کے سامنے لے کر خود بھی آپ کا اینگل جو ہے وہ نوز کے سامنے ہی یعنی آپ نے خود بھی نوز کے سامنے کھڑے ہونے ہیں اور اس طرح سے ایک ترچہ ہیڈ کر جو ہے وہ کر دینا ہے ٹرائٹ سائٹ کی کٹنگ کے بعد لیفٹ سائٹ پر سے بھی ایک سیکشن سٹیٹ آگے کی طرف لے کر آئیں گے اور اس کی پوزیشن سیم نوز کے سامنے رکھیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ ترچہ کٹ کر دیں گے اور اب ہمارے جتنے بھی سٹیپس ہوں گے جتنے بھی سیکشن ہوں گے اتنا سیکشن آپ نے ہولڈ کرنا ہے جو آسانی سے آپ کے ہاتھ یعنی کہ آپ اس کو کٹ کر سکو بہت موٹا بال ہو تو پھر آپ نے بلکل پتلے سیکشن بنانے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اتنا ہی سیکشن لینے ہیں جو آسانی سے کنٹرول ہو سکے اور سارے سیکشن کو سیم آپ نے جو نیچے گائیٹنٹ بنایا ہے سیم اسی جگہ پر رکھ کے آپ نے جو ہے وہ کٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیم اسی میتھر کے ساتھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ اسی اینگل میں لاکر اور بالوں کو کٹ کر دیں ٹھیک ہے ڈیٹنگ کر لینے کے بعد اس کی سیٹنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے گیلے بالوں میں موس کا یوز کرنا ہے موس یوز کرنے سے آپ کے بالوں میں ایک اچھا والیوم آجاتا ہے اور کافی دربال سٹری کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ نے کوم سے اپنے برش کی مدد سے گیلے گیلے بالوں میں اچھا خاصا موس کو اپلائی کر دینا ہے بلو ڈرائی کرنے کے لئے بالوں کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے گا یعنی کہ جو سیکشن آپ نے پکڑا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے رورز سے اچھے طرح سے ڈرائی کرنا ہے جب آپ کے رورز کے پاس سے بال بالکل ڈرائی ہو جائیں گے اس میں والیوم کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ میڈیم والے میڈ حصہ جو ہوتا ہے اس کو آپ نے بلو ڈرائی کرنا ہوتا ہے اس طرح سے پہلے آپ نے اچھے طرح سے وولیوم کریئٹ کر لینا ہے اور جب آپ کے رورز کے بالوں میں والیوم کریئٹ ہو جاتا ہے تو آپ آریاتی ہے ہمارے میڈ کے حصے کی میڈ کے حصے میں آپ نے میڈیم میڈ سے لے کر لازٹ کے جو آپ کے ایجز آتے ہیں اس کو چھوڑ کے آپ نے میڈ والے حصے کو جسٹ جو ہے وہ ڈرائی کی مجھے سے ڈرائی کرنا ہوتا ہے اور جب سب سے لاسٹ والا حصہ ہوتا ہے اس کو سب سے لاسٹ میں ہی راؤنڈ کر کے نیچے کی طرف شیپ کرنی ہوتی ہے تو اس طرح ہم اپنے بالوں کے ایک سیکشن کو تین حصوں میں ڈوائیڈ کر کے بلو ڈرائی کا لک کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں سب سے لاسٹ میں ہمیں اپنے برش کی مدد سے ایجز کو اچھے سے دبا کے ہلکا سا ڈرائیڈ کی مدد سے ہیٹ جو ہے وہ آپ نے بلو ڈرائی کرنا ہے اور اس کو کچھ ٹائم کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے کسی کی ہیلپ سے اور اتنی در اگین آپ نے دوسرے سیکشن پر ورک کر لینا ہے جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا آپ کے بالوں کا نیچے جو ایجز ہیں وہ ہلکے سے راؤنڈ ہو جائیں گے جو بڑا خوبصورت آپ کی ہیر کٹنگ کو لک دیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح ہمارا ایزی سا ہیر کٹ اور بلو ڈرائی کے ساتھ ہمارے بال ریڈی ہو جاتے ہیں اور بلو ڈرائی کرنے کے بعد سب سے لاسٹ میں اگر آپ کو ضرورت ہو تھوڑی بہت ٹویمنگ کیا تھوڑا بہت کوئی اوپر نیچے بال ہو تو اس کو آپ نے نیٹ کر لینا ہے اور یوں آپ کی ہیر کٹنگ لونگ لیندھ والا جو لیئر ہیر کٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے امید ہے کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو کی کچھ نیو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نیو سیکھا ہوگا لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی